موسیقی اسلام علیکم آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل اور ہمارے کچن ماجی کے ذائقے میں خوشحام دیت محرموں کا آغاز ہے اور ایک زیادہ چیز جو بنائی جاتی ہے وہ ہے دلیم یا حلیم یہ بہت ساری دالوں کا اور گوشت کا مکسچر ہوتا ہے بہت ٹائم کنزیومنگ ہوتی ہے تھوڑی سی دیر سے بنتی ہے لیکن بہت مزیدار اور بہت اچھی ہوتی ہے آج میں آپ کو ہلیم یا دلیم بنانا سکھاتی ہوں اس کے لئے جو میں نے چیزیں لی ہیں میں نے سر سے پہلے یہ دیکھیں یہ میں نے تقریباً کل دوپہر کے ٹائم یہ سابت جو اور سابت گے ہوں تھا یہ میں نے اس کو دھوکے اور بھگو دیا تھا یہ تھوڑا سا سکت ہوتا ہے اور گلنے میں ٹائم لیتا ہے تو اس لئے میں نے اس کو بھگو دیا ہے یہ دونوں ساتھ ہیں اب دیکھیں تو اس میں کلر ڈیفرنس ہوتا ہے شیپ تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے ڈاک والا سابت گے ہوں ہے اور ہلکا جو ہے یہ سابت جو ہے یہ میں نے ایک کے کپ لے کے دونوں کو اچھی طرح دھوکے اور بھگو دیا تھا اس کے علاوہ میں نے آپ کو سائز دکھا دیتی ہوں یہ سائز یہ آدھا کپ کا میجرمنٹ ہے تقریباً اس کو کر دیں دو ڈونگے کے چمچ وہ میں نے تقریباً ایک کپ یہ جو آدھا کپ میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ ہے تو آدھا کپ کا سائز اس طرح نا تو ایک میں نے یہ تقریباً آدھا کپ کر لے یہ دو ڈونگے کے چمچ چنے کی دال سیم میجرمنٹ سے ماش کی دال مون کی دال اور یہ لال مسور اس کے علاوہ ان دالوں کو ہم جب چڑھائیں گے تو اس میں ایک ٹیبل سپون نمک ڈلے گا ایک ٹی سپون حلدی بھر کے چھے سے ساتھ ہری مرچے تین چار تیز پات اور یہ جو ہیں دو سٹکس دال چینی کی سب سے پہلے میں یہ چڑھاتی ہوں پھر ہم اگلا سٹیپ کریں گے تو میں اس کی انگریڈنس آپ کو سیپریٹ بتاؤں گے یہ ساری دالیں ہم مکس کر کے اس برتن میں ہم دھولیں گے دالوں کو میں نے پہلے اس لینے بھی گویا تھا کہ جو گہوں اور جو ہوتا وہ تھوڑا سا سکت ہوتا ہے تو وہ دیر سے گلتا ہے دالیں جلدی گل جاتی ہیں تو وہ پھر نیچے لگ جاتی ہیں یہ دالیں میں اچھی ترہا دھولی ہیں اس میں 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 نے ہری مرچے تیز پاتھ نمک اور ہلدی وہ سارے ڈال دیا اور تقریباً اب میں اس میں دو لٹر پانی ڈال دوں گے ایک لٹر اور تقریباً یہ ہو گیا دوسرا لٹر یہ پانی ڈال کے اب میں اس کو تقریباً تقریباً ایک گھنٹے کے لئے ہلکی آنچ پہ چڑھا دوں گی میں نے پریشور کو کر لیا ہے اس طرح میں اس کو پریشور میں ٹائٹ کر کے تقریباً ایک گھنٹے کے لئے اس کو چڑھا رہی ہوں اب ہم گوشت کی تیاری کرتے ہیں گوشت کے یہ دیکھیں میں لیند کے جو لگ ہوتی ہے اس کی میں نے سائٹ سے یہ اس طرح کے بڑے بڑے چنکس نکلوا لیے تھے اس طرح اور اس طرح اگر آپ چاہیں تو آپ ہڈی والے بھی ڈال سکتے ہیں ہڈی والے کا ٹیسٹ زیادہ اچھا ہوتا ہے اس لئے کہ ہڈیوں کو سوپ نکل آتا ہے لیکن کوشش کریں کہ جو ہڈیاں ہوں وہ بڑی بڑی ہڈیاں لیں نہ لیاں چھوٹی ہڈیاں نہ ہو تاکہ کھانے میں موں میں نہ آئے اور اس کے علاوہ یہ ایک بڑا پیس میں نے یہ دیکھیں سائٹ سے دیکھیں یہ میں نے فیٹ کا لے لیا ہے جو سینے کا گوشت ہوتا ہے اس کا تاکہ میں ہڈیاں تو ڈال لے رہی ہوں فیٹ جو جب یہ اپنے نیچرل فیٹ میں بنے گا تو یہ ٹیسٹ بھی اس کا حلیم کا انہینس کرے گا اور اس میں جو ہے اس کا سوپ مکس ہو جائے گا اور آئل ہمیں کم یوز کرنا پڑے گا اور نیچرل فیٹ ہمارے سکن کے لیے اور ہماری بوڈی کے لیے زیادہ اچھا ہوتا ہے اس کے علاوہ میں نے یہ بڑا پیاز لیا ہے اس کو میں نے لمبا لمبا کات لیا ہے دو بڑے ٹیبل سپون میرے پاس یہ لامیرچ ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے نمک ہے نمک ہم اگر کم یہ زیادہ ہوگا بعد میں پورا کر سکتے ہیں ایک ٹی سپون بھر کے حلدی ہے ایک ٹی سپون گرم مسالہ پیسا ہوا اس کے علاوہ ایک بڑا دو ٹیبل سپون بھر کے میرے پاس سکھ دھنیا ہے اور یہ میں نے دو کیوبز گارلک اور دو کیوبز جنجر کے ادرک لسن کے لیے تقریباً یہ ایک ٹیبل سپون بھر کے ہوگا ایک ٹیبل سپون بھر کے جنجر اور ایک ٹیبل سپون بھر کے گارلک ہے اور ایک کپ میں نے یہ جو ہے اولی وائل کا لیا ہے اب ہم اس کی تیاری شروع کرتے ہیں ہم نے جو اول لیا تھا تقریباً ہم اس کو ایک کپ میں گرم کر لیں گے اور اس میں پیاز ڈال کے ہم تقریباً لائٹ براؤن بہت زیادہ ہلکے براؤن کی کریں گے یہ دیکھیں پیاز ہمارا اب فرائی ہونا شروع ہو گیا ہلکا نرم ہو رہا ہے جیسے ہی یہ کلر چینج کرنا شروع کرے گا میں اس میں ادرک لسن ڈال دوں گی یہ دیکھیں پیاز ہمارا ہو گیا ہلکا اس نے کلر چینج کرنا شروع کیا اب میں اس میں ادرک لسن ڈال دیا ادرک لسن میں فروزن ڈیوز کر رہی ہوں ایک چلی میں بھی جوب سے آئی تھی تو تھوڑی سی مجھے لیزی ہو گئی اگر فریش یوز کریں گے تو بہت مزیدار اور اچھا بنے گا آپ چاہیں تو یہ ادرک لسن لہدہ لہدہ پیس کے جو برف بنانے والے آئس کیوز ہوتے ہیں اس میں بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ میں نے ریڈی میٹ لیا یہ میں نے خود سے نہیں کر کے رکھا ہوا مورمالی میں کرتی ہوں لیکن جب سے میں نے جوب جائن کیا تھوڑی سی لیزی ہو گئی ہوں ہم نے فروزن یوز کیا تقریباً ایک منٹ تک ہم اس ادرک لسن پر فرائی کریں گے تقریباً ایک منٹ ہو گیا اب ہم اس میں اس کو ہم گوشت کو ڈال کے اچھا سا فرائی کریں گے ہم اس کو گوشت کو اور مسالے کو اچھی طرح اب اس سے بھون لیں گے اس لئے کے بعد میں یہ تو مسالہ بھونے گا ہی نہیں تو اگر کچھا رہ جائے گا تو اس کا مزہ نہیں آئے گا جب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے اور اس کو گلانے کے لئے رکھیں گے تو پھر ہمارے پاس چانس نہیں ہوگا اور جتنا اچھا اس کو بھونیں گے ہمارا اچھا حریم کا ٹیسٹ آئے گا اس کو میں نے تقریباً دس منٹ تک بہت اچھی طرح فرائی کریں اس کا کلر بھی بہت اچھا چینج ہو گیا اب میں اس میں مسالے ڈالنا شروع کریں گے اب ہم اس میں مسالے ڈالنا شروع کریں گے لال مرچ نوک حلدی گرم مسالہ اور سوکھا دنیا مسالے ہمیں سارے ڈال کریں ملہ میز میرے ملہ 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 مصالوں کو اچھی طرح فائد کریں گے میک شور کریں گے کہ کچھ بھی کچھا نہ رہ جائے اس لئے کہ ہمیں دوبارہ یہ مصالے گوشت بھوننے کا چانس نہیں دے گا تقریباً پانچ مینٹ میں یہ مصالے بھونوں گی گوشت کے ساتھ آنچ تھوڑی میں ہلکی کر دوں گی تاکہ اچھی طرح بھون سکے اگر ضرورت پڑی تو تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح بھونوں گی مصال اچھی طرح بھوننے کے لیے اور تقریباً اس میں تین سے چار چمچ پانی ڈالوں گی اور اس کو اچھی طرح بھونوں گی اور میک شور کروں گی تاکہ یہ کچھا نہ رہ جائے ہمارا مصال اچھی طرح بھون گیا ہے اب ہم اس میں ایک سے گیر لیٹر پانی ڈال کر اس کو تقریباً ایک دھنٹے کے لیے میڈیا مانچ پر ڈھک دیں گے پرشکوکر میں ٹائٹ کر لیں گے جیسی اس میں اُبالی آئے گی ہم تقریباً دو لیٹر میں اس میں پانی ڈالیں تو تقریباً ڈیڑھ گھنٹے بعد پانی ڈالیں گے گوشت ہم نے اتنا گناہ ناہیں تاکہ یہ چمچ ماننے سے ٹوٹ جائے اور بڑے بڑے چنکس کے لیے اس لئے رکھیں گوشت کے تاکہ ہلیم ہمارا ریشیدار ہو تو یہ دیکھیں میں نے تنا پانی ڈال گئے اور یہ گرم پانی تھا تو اس میں جلدی بوائل آ جائے گا اس کو میں میڈیا مانچ پر تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کے لیے چڑھا دوں گی ہماری طرف دوسری ڈالیں بھی اُگل رہی ہیں اور یہ تقریباً ہمارا یہ بھی کر دیا تو مین ٹائم ہم جو بھی چاہیں اپنے کام کر سکتے ہیں تقریباً ہماری چیزوں کو چڑھے ہوئے ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا تو سب سے پہلے ہم نے این کچھولے بند کر دی ہیں ڈال کا اور ابھی اس کا پریشن نکلنے کے رکھتے ہیں پھر میں آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں ڈال تقریباً میں نے ایک گھنٹے پر بند کر دی ہے اور گوشت تقریباً دو گھنٹے پکاؤں گی گوشت ہمارے اتنا گڑا ہونا چاہیے کہ ہم اس میں اگر چمچ ماریں تو وہ رشا رشا ہو جائے تاکہ ہماری بہت اچھی لیس والی اور رشے والی حلیم بنے یہ ہم نے ڈال کا کھول ہے یہ دیکھیں لیس سے پتہ لگ رہا ہے کہ ڈال گل گئی ہے یہ دیکھیں اور اس میں جو ہے بہت اچھی طرح گلی ہے اب یہ میرے پاس گھوٹنا ہے اس سے میں ڈال کو اچھی طرح گھوٹ لوں گی اور جو ثابت مسائلہ وہ نکال کے الہدہ کر لوں گے اگر آپ کو اس کو اس طرح بنانا ہوگا تو پلیز اسٹرپ اور ہر چیز انگریڈینس سیم ٹو سیم فالو کیجئے گا تو بہت اچھی محلیم انشاءاللہ آپ لوگوں کی بنیں گے اس گھوٹنے سے جتنا آپ اچھی طرح گھوٹیں گے میں اس کو چار پانچ منٹ چھ سات منٹ اچھی طرح گھوٹوں گی جتنی اچھی طرح آپ اس کو گھوٹیں گے آپ کی حلیم اتنی اچھی لیزدار بنے گی کر تو آپ کسی گرائنڈر بلینڈر سے بھی کر سکتے ہیں لیکن اس سے بھی اچھی بنے گی اور پہلے میں میں میش والے سے کرتی تھی جیسے میش پٹیٹو بناتے ہیں لیکن اس سے زیادہ حلیم اتنی اچھی ہوتی نہیں ہے جتنی اچھی اس گھوٹنے سے ہوتی ہے اس کو میں تقریباً چار سے پانچ منٹ تک اچھی طرح گھوٹ کے پھر آپ کو دکھاؤں گے یہ دیکھیں اس کو میں نے تقریباً تقریباً آپ کو 8-9 منٹ کہہ رہی تھی بہت زیادہ 10-15 منٹ سے میں اس کو گھوٹ ہی رہی ہوں بہت اچھا سا یہ دیکھیں یہ لیسلا سب نا اب ساتھ جو ایک منٹ یہ جو ہمارا میٹ والا ہے ہمیں سائٹ پہ کر دیتی ہوں اب ہم یہ میٹ والے سٹارٹ کرتی ہیں یہ دیکھیں میٹ میٹ اتنا گلا ہونا چاہیے کہ چمچ مارنے سے ٹوٹ جائیں یہ میں دکھاتی ہوں کہ کتنا گلا ہے یہ دیکھیں یہ فوق سے برکل ٹوٹ رہا ہے اب میں اس میں بھی بہت اچھی طرح سے تقریباً 5-10 منٹ کا گھوٹا لگاؤں گی پھر میں آپ کو ریزرٹس دکھاتی ہیں پہلے بوٹیاں بڑی بڑی ہیں تو میں اس کو ایسے دبا دبا کے برکل یہ ٹوٹ گئی ہیں یہ تاکہ جو میں گھوٹا لگاؤں تو بہت اچھی طرح سے اس کا گھوٹا لگے اس کو میں اچھی طرح 5-10 منٹ لگا کے گوشت کو نرم ہو گیا گل گیا ایسے اچھی طرح گھوٹ لوں گی پھر ہم چاہیں اس کو اسی طرح دو چھوٹے والے میں کر لیتے ہیں میرے خیال میں جگہ کم ہو جائے گی تو میں ان دونوں چیزوں کو ایک بڑے ہانڈی میں شفٹ کر دوں گی آپ دیکھیں تقریباً 10 منٹ تک پچھلے آخری 10 منٹ سے اس کو اچھی طرح ایسے یوز کر رہی ہوں اور یہ ریشا ریشا ہو گیا ہم نے اس میں بلینڈر نہیں چلانا تاکہ اچھا ہمارا ریشدار حلیم بنے آپ جو بھی میٹ یوز کریں بس یہ ضرور کیجئے گا چاہے چکن ہو چاہے کچھ بھی ہو چکن کے فلٹس یوز کریں تاکہ جب یہ کھلے اس طرح یہ دیکھیں اس کے لمبے لمبے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں لمبے ریشے بنیں اب میں دونے چیزوں کو اکٹھا مکس کروں گی کسی کھلے برطن میں یہ میں نے کھلا برطن لیا اب اس کے اندر اچھی طرح میں یہ اس میں کھالی کر دوں گے یہ آپ دیکھیں بلکل ساف ستھر پریشو کر رہا ذرا سب ہی میرا میٹ نہیں لگا تھا اب اسی طرح میں آپ کو دال کا دکھاتی ہوں اس طرح میں چوڑا آن کر دیا اب میں اس کے اندر دال بھی مکس کر دیں گے یہ دیکھیں دال بھی ہماری بلکل بھی نہیں لگی میں اس کو اچھی طرح ساف کرتی ہوں یہ دیکھیں دال بھی ہماری بلکل نیچے نہیں لگی اگر پانی کا بیلنس جو میں نے آپ کو بتایا جو طریقہ بتایا آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو ہر چیز انشاءاللہ پوری اور سے ہی بنیں گی اب ان دول چیزوں کو اچھی طرح میں مکس کر رہی ہوں یہ دب تک ہمارا حلیم مکس ہو رہا ہے میں نے اس موقع پہ آپ چاہیں تو سارے مسالیں چک کے اپنی مرسی کے مطابق کر لیں اب میں نے ایک چیز نہیں بتائی تھی آپ کو کہ میں اس کو تڑکہ لگاؤں گی تڑکے کے لیے سب سے پہلے میں نے تھوڑا سا دیسی گھی لیا میں وہ یوز کروں گی تقریباً آدھا کپ ایک انین اور اس موقع پہ اگر آپ نے جو مرچہ مسالے پورے کرنے ہیں پہلے وہ پورے کر لیں پھر میں آپ کو تڑکہ بنانا بتاتی ہوں ایک طرف ہمارا حلیم بن رہا ہے دیکھیں حلیم میں بلکل آئل نہیں ہے میں نے تقریباً ایک کپ آئی ڈالا تھا اور اتنا سارا حلیم اور ڈالیں اور گوشت تھا تو اس میں بلکل بھی آئل نہیں ہے تو دوسری طرف میں دیسی گھی کا تڑکہ تیار کر رہی ہوں ون فورتھ کپ میں نے دیسی گھی لیا اور اس میں میں نے ایک چھوٹی باریکنین کاٹ کے ڈالی ہے اور تقریباً اس میں ایک ٹی سپون پسا ہوا گرم مسالہ میں حلیم کے اندر اور ڈال رہی ہوں یہ ریسی پی کے انگریڈینس میں نہیں تھا یہ تڑکے کے انگریڈینس میں میں نے ایٹ کیا ہے اور حلیم کو آپ چلاتے جائیں گے حلیم میرا نیچے سے پکھ رہا ہے میں اس کو بہت زیادہ گاڑا نہیں کروں گی ونہ بہت ٹھیک اور لچھے دار ہو جاتا ہے پھر بچوں سے کھایا بھی نہیں جاتا یہ دیکھیں اس میں اتنی لیس ہونی چاہیے جیسے ہم پیزیا کا پیس اٹھاتے ہیں تو وہ ٹو 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 ٹکے گیوٹا ہے اس میں سے چیز آپ چاہیں تو اس میں اوئل کتڑکا بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں نے آپ لوگوں کے لئے ویڈیو تیار کیا تھا جس میں میں نے دیسی گھی نکالنا بتایا تھا تو تقریباً کل ہی میں نے کیا تھا تو اب بھی میں نے تازہ تاسہ دیسی گھی نکالا ہوا ہے تو میں دیسی گھی نکڑکا لگاؤں گی اس کی اچھی ہی اپنی ہی ایک الہدہ استعمال اور ذائقہ ہوتا ہے اگر آپ نے جیسے زیادہ حلیم بنا لیا ہے آدھا رکھنا اور آدھا فریز کرنا ہے تو اس کے لئے میں آپ کو طریقہ بتا دوں کہ اب ہی نکال کے تڑکے سے پہلے فریز کر لیں اور جب بھی آپ کے گھم اہمان آئیں یا آپ نے نکالنا ہو اس کو نکال کے گرم کریں اور اوپر سے تڑکہ لگائیں گے تو یہ دوبارہ اچھا فریش حلیم ہو جائے گا یہ دیکھیں میں آپ کو اٹھا کے بتاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا اچھا میں یہاں سے اٹھا کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ایسے سلائس نہیں اٹھاتے پیزے کا تو ایسے چیز اٹھتا ہے یہ دیکھیں ایسا حلیم ہونا چاہیے میں اس کو مسلسل پکا بھی رہی ہوں اور ساتھ گھوٹ بھی رہی ہوں یہ دیکھیں پیاز ہمارا لائل براؤن ہمیں سٹارٹ ہو گیا تھوڑا سا ہم اس کو اور کر کے اس کا تڑکہ لگا لیں گے میں اس طرف حلیم دکھا ہوں آپ کو یہ دیکھیں دوسری طرف ہمارا حلیم سلسل پکر ہے دیکھیں 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 جس میں اس کی پلیٹنگ کر کے آپ کو اس کی شکل دکھاتی ہیں یہ دیکھیں تڑکا میں نے سارے میکس نہیں کیا تھا صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے میں نے اس ڈونگے کے اوپر ڈال دیا ورنہ اس کو میکس کر دیں تو یہ سارا اچھی طرح میکس ہو جائے گا ہمارا حلیم یہ دیکھیں اتنا اچھا اتنا مزیدار تیار ہے میں آپ کو اس میں سپون مار کے دکھاتی اس طرح یہ دیکھیں اتنا اچھا لیزتار حلیم ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ میں نے سرونگ کے لیے یہ ایک ٹرے بنائی ہے اس کے اندر یہ دیکھیں میں نے بڑا باریک باریک ادرک موٹی موٹی ہری مرچ براون ہونو آوہ انین چاٹ مسالہ لیمن ہرہ دھنیا یہ سب کچھ کٹ کے رکھیں جس کو جتنا چاہیے وہ اس کے اوپر ڈال لے اور مزیدار حلیم تیار ہے آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے ہو تو پلیز اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنے فرنڈز کے ساتھ بہت اچھا بہت مزیدار حلیم بنا ہے ٹرائی ضرور کیجئے گا اگلی دفعہ ہم ایک نئی ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گے جب تک کے لیے جازت اللہ حافظ موسیقی